بھائی طریقہ انصاف کے کارکون بلال یا زل شاہ کو لہور پولیس کے سی سی پیو کے حکم کے اوپر آئی جی پنجاب کے حکم کے اوپر اور وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی ہدایت کے اوپر اور یہاں پہ غوا کیا گیا اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہوا اور اس کے جو جو اس بہیمانہ قتل کا جو پرچہ ہے وہ انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر دیا اس میں عمران خان ملزم ہے حماد عظر صاحب ملزم ہے میں ملزم ہوں آپ اندازہ لگائیے اس مزاق کا جو اس ریاست میں ہو رہا ہے آج اس کی زمانتوں کے لیے ہم یہاں پیش ہو رہے ہیں پھر ایک اور پرچہ یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں ٹریفک جو ہے وہ متاثر ہوئی اس کا پرچہ شاہ بحمود گریشی صاحب کے اوپر اور میرے اوپر ہے اس کے لیے جا رہے ہیں یہ وہ ایک فاشزم ہے جو اس ملک میں اس وقت چل رہا ہے اور اس فاشزم کے خلاف اگر کوئی آج کھڑا ہے تو وہ تحریک انصاف ہے اور انشاءاللہ دالہ ہم پاکستان کو اس فاشزم سے جان اس کی چھڑوائیں گے پاکستان میں آئین کو بحال ہوگا حقوق بحال ہوں گے اس زمن میں آج سپریم کورٹ میں آج اور کل تاریخی مقدمات کی سماد ہے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کی جو پوزیشن ہے اس کو محدود کرنے کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے اس کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی ججیز کے اوپر مشتمل یہ بینچ یہ کیس سن رہا ہے اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ایک پوری مشینری اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف پرپیگنڈے میں مصروف ہے اس میں کچھ رپورٹرز شامل ہیں اس میں ان کے ترجمان شامل ہیں اور یہ سارا کچھ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے قائد نواز شریف کی امام پر ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملوں کی تاریخ نون لیگ کی پرانی ہے جس طریقے سے آج انہوں نے پاکستان بار کانسل میں اپنے گماشتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان بار کانسل کی ہڑتال کی اپیل کو مصرد کیا وکیلوں نے اور جو اصل لیڈر ہیں بار کے ان کی اپیل کے اوپر آج پوری وکلا برادری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس طرح کا اتحاد یہ دوسری بار ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وکلا برادری جو ہے وہ پوری اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر ہڑتال کو ناکام ہو گئی ہے اور وکلا تمام عدالتوں میں عام روٹین کی طرح پیش ہوئے یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر اور جج سائبان کے اوپر وکلا کے اعتماد کا اظہار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ صحیح ہوں بے شمار دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن نظام یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے ہمارے آئین کے تحت کوئی وزیراعظم کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی پاکستان میں عدالتی نظام کوئی مزاق بنا دیا گیا ہے آپ دیکھیں ماں تحت عدالتوں میں لوگ زمانت لیتے ہیں باہر نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ریسٹ کر لیا جاتا ہے ہائی کورٹ کا مات دیتی ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا اس وجہ سے پاکستان کے لوگوں کا عدالتی نظام سے اعتبار ہی اٹھرا تھا لیکن چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججوں نے جس دلیری اور بہادری سے آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا اس سے پاکستان میں آئین کی حرمت بہال ہوئی ہے سپریم کورٹ کا کوئی جج چاہے ان کے آپس میں جو مرضی اختلاف ہو یہ نہیں کہہ رہا کہ نوے دن سے آگے جا سکتے ہیں الیکشن نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہے اور اس حکومت کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے یہ چاہتے یہ ہے کہ جب تک مصبت نتیجہ نہیں آئے گا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے دیکھیں کوئی دنیا میں جمہوریت ایسے نہیں چل سکتی جہاں پہ حکومت کہے کہ ہم تب تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ہمارے حق میں الیکشن کے نتائج نہیں ہو جائیں گے یہ بھاگے ہوئے ہیں اس وقت جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عزر صدیق صاحب کے گھر کے اوپر رات کو حملہ ہوا میں گکلا برادری کی طرف سے تمام پاکستان کی طرف سے اس حملے کی شدید نظمت کرتا ہوں آج وہ اس آش رکنی بینچ کے سامنے وکیل ہیں ان کو ڈرانے کے لیے یہ کیا گیا دہشت گردی ہوئی ان کے گھر کے اوپر اور ان کو کہا کوشش کی جاری ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ڈرانے کی وہ انشاءاللہ نہیں ڈریں گے پورا پاکستان اس وقت اپنا خوف کا جو چادر ہے وہ اتار چکا ہے اور ایک دلیری اور بہادری سے انشاءاللہ اس جدوجہید میں شامل ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن ہونے ہے چودہ مئی کو یہ چودہ مئی کو ہونے ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے سپریم کورٹ کے ایک عماد پر عمل کریں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت عدالتوں کے خلاف ایک پرپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر آئین کی جدو جہد کرے گا آج آپ نے دیکھا جس طرح فواج چودری صاحب نے کہا ہے کہ زلے شاہ کے قتل کے اوپر پولیس کی مدیت میں ہی پولیس کے دو ورجن سامنے آ رہے ہیں ایک پولیس کا ورجن یہ ہے کہ اس کو عمران خان حماد عزر فواج چودری اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جس کا آج ہم یہاں پہ آج زمانت لے رہے ہیں جس کے لیے اور دوسرا پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک مختلف وقت میں حادثے میں ان کی جان چلی گئی تو جب اوپر سے پریشر آتا ہے تو ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی ڈسکریپنسیز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک تیسرا ورجن ہے زلے شاہ کی ایف آئی آر کا جو نہیں جو ایف آئی آر کاٹی نہیں گئی تھی اور وہ یہ ہے اور جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہ عدالت میں پینڈنگ ہے ہماری ایف آئی آر کی درخواست اور سچ اس کے اندر ہے کہ زلے شاہ کو پولیس کے تشدد نے شہید کیا تو یہ جو بہرحال آج کرمینل جسٹس سسٹم کا مزاق اڑا ہے کہ پولیس کی مدعیت میں ہی دو ورجن سامنے آ گئے ہیں اور پولیس پریشر کے اندر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ پھر بتا بھی دیتے ہیں اکیلے میں کہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے اور کہ وہ ہاتھ پیر ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کہیں ایک عدالت میں ہم کہہ رہے ہیں وہ حادثے میں خوت ہوا دوسرے میں کہہ رہے ہیں گھر کے اوپر پٹرول بم پھینکا گیا ظاہر ہے کہ یہ اشارہ دیا گیا حراسہ کرنے کا ان کو ایک طرح کی دھمکی دی گئی تو یہ ہم دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں اور عزر صدیق کو ہم جانتے ہیں وہ بھی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہیں دوسرا پاکستان بار کاؤنسل کے چند مختصر وقلاء ان کی طرف سے ایک کال آئی وہ بھی اوپر پریشر کے تحت انہوں نے کال دی لیکن جب آپ عوام کی حمایت میں اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس طرح مو کالا کرانا پڑتا ہے جیسے آج کرانا پڑا کہ ساری عدالتیں کھلی ہیں اور جو وکیل ویسے کبھی کبھی چھٹی کر لیتے تھے رمضان کا کر کے وہ بھی آج پیش ہوئے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم اور اس کے وقلاء اس قوم کے آئین قانون عوام چیف جسٹس اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں بہت چکی ہے مذاکرات کرنے کے لیے ہم پہلے ہی کہے چکے الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھے الیکشن کے فریم ورک پہ بات کریں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے انویٹیشن جو ہے وہ پرائیم منسٹر نے دینا ہے اور ہم اپنا وفت بنا دیں گے وہ جا کے بات کرنے کے لیے یہ تو ہماری مرضی ہے نا کون جائے کون ہے ہمیں تو نہ بتائیں کس نے آنا ہے